دنیا میں صاحبوں کی کئی پرچاتیاں ہوتی ہیں جن میں ایک سے ایک خدرناک صاحب ہوتے ہیں کچھ صاحب تو ایسے ہوتے ہیں جو ایک ہی بائٹ میں جیون لیلا ہی سمابت کر دیتے ہیں سوشل میڈیا پر صاحب اور اجگر سے جڑے ویڈیو آئے دن سامنے آتے رہتے ہیں مگر اس بار سوشل میڈیا پر جس صاحب کا ویڈیو وائرل ہوا ہے اس نے سب کو حیران کر کے رکھ دیا ہے اس بار ایک وشال کا اینکونڈا کا ویڈیو سامنے آیا ہے اس میں جس طرح کا نظارہ دکھا ہے اس نے اچھے اچھے ایکسپرٹس کو سوچنے پر مجبور کر دیا ہے اس ویڈیو میں ایک شخص اینکونڈا کے ساتھ بڑے آرام سے پانی میں تیر رہا ہے یہ ویڈیو برازیل کا بتایا جا رہا ہے یہ تیراک اینکونڈا کے ساتھ ایسے تیراکی کر رہا ہے جیسے وہ اس کا دوست ہو دھیان کھیچ رہے اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تیراک ندی میں اینکونڈا کے ساتھ بڑے آرام سے تیر رہا ہے تیراک نے اینکونڈا کے ساتھ تیرتے ہوئے ویڈیو بھی بنایا ہے ویڈیو میں اینکونڈا کافی وشال کاے نظر آ رہا ہے لیکن پھر بھی شخص بنا ڈرے پانی میں تیرتا دکھ رہا ہے لوگوں کے لیے یہ چونکانے والی بات ہے کہ کوئی شخص اینکونڈا کے ساتھ اتنا آرام سے کیسے رہ سکتا ہے بھلے ہی اینکونڈا دیکھنے میں وشال کاے اور دھیمے دکھتے ہیں لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے بہت فورتی سے اپنے شکار کو دبوچتے ہیں یہ اپنے شریڑ سے اپنے دشمن کو دبا کر اس کی سانس لینے تک کی طاقت کو ختم کر دیتے ہیں پھر اس کے مرنے کے بعد اس کو پورا کا پورا نگل لیتے ہیں پوسٹ کے انسار یہ تیراک ایک انوبھوی ونی جیو سنچالک بھی ہے اس نے اپنی سرکشہ کے لیے سبھی سافدھانیاں بڑھتی ہوئی تھی تدھا اس کو ساپوں کے ساتھ وقت گزارتے ہوئے کافی سمیں بیٹھ گیا تھا اسی لیے وہ کسی بھی ساپ کی ہونے والی حرکت کو پہلے ہی بھاپ جاتا تھا اس ویڈیو کو ایکس پر شیئر کیا گیا تھا ویڈیو کو شیئر کرنے والے ایکاؤنٹ ایڈ در ایڈ سفاری ڈاٹ ٹریول ڈاٹ آئی بی آز نے کیپشن میں لکھا سپشٹ ہونے کے لیے ہم اینکانڈا کے ساتھ تیارنے کی انشانسہ نہیں کرتے ہیں چلیے یہ بات تو ہی اس وائرل ویڈیو کی لیکن اب ہم بات کریں گے اس جگہ کی جہاں پر ان بڑے ساپوں کو پایا جاتا ہے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں دکشن امریکہ میں موجود ہے دنیا کا سب سے بڑا ورشاور جیسے ہم ایمازون رین فوریسٹ کہتے ہیں اور اسی رین فوریسٹ میں راج کرتا ہے اس جنگل کا راجہ اینکانڈا اور ہم سب جانتے ہی ہیں کہ دنیا میں سب سے بڑا ساپ اینکانڈا ہی ہوتا ہے لیکن اینکانڈا کوئی وشیلہ ساپ نہیں ہوتا ہے اس کے اندر زہر نہیں پایا جاتا ہے یہ اپنے شکار کے لیے اپنے شکار کو اپنے بدن سے جکڑ کر مار دیتا ہے پھر اس کے بعد پورا کا پورا نگل جاتا ہے اگر اینکانڈا کسی انسان کو جکڑ لے تو پھر اس کا بچنا مشکل ہو جاتا ہے عام طور پر اینکانڈا اپنے سے بہت بھاری شکاروں پر حملہ کرتا ہے کیونکہ یہ بے حد ہی طاقتور ہوتا ہے تو چلی اب جانتے ہیں کہ آخر دنیا میں سب سے بڑا اینکانڈا کب اور کہاں پایا گیا تھا دوستو یہ بات ہے سال دوہزار دو کی جب انڈونیشیا میں ایک کسان دمپتی اپنے کھیتوں میں کام کر رہے تھے تب ہی انہیں وہاں پر ایک بہت بڑا پائیتھن ساپ دکھائی دیا جو کی سو رہا تھا جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کسان دمپتیوں نے ون ویبھاگ کو فون کر دیا موقع پر جب ون ویبھاگ کی ٹیم پہنچی تو وہ بھی اس ساپ کو دیکھ کر حیران رہ گئی کیونکہ یہ واقعی میں ایک بہت بڑا اور لمبا زاپ تھا کافی مشکت کے بعد آخر کار ون ویبھاگ کے عدی کاریوں نے کل پیسٹھ لوگوں کی مدد سے اس ساپ کو پکڑنے میں کامیابی حاصل کی اس کے بعد اس ساپ کو ایک چڑیا گھر میں رکھ دیا گیا جہاں پر اس کی جاج پرتال کی گئی تو پتا چلا اس کی لمبائی 49 فیٹ تتہا اس کا وزن 447 کلو گرام تھا کہا جاتا تھا کہ یہ ساپ اتنا بھیانک اور آکرامک تھا کہ یہ اکثر ان انسانوں پر حملہ کر دیتا تھا جو ان کی دیکھ بھال کے لیے ان کے پاس جایا کرتے تھے حالانکہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ساپ دنیا کا سب سے بڑا ساپ ہے تو آپ غلط ہیں اتحاس میں اس سے بھی بڑے بڑے ساپ ہوئے ہیں اب تک دنیا کا سب سے بڑا ساپ ٹائٹونو بوہ تھا ڈائنسور کے کال میں پائے جانے والے ٹائٹینو بوہ نام کے ساپ اینکانڈا سے بھی کئی گناہ وشال ہوتے تھے ٹائٹینو بوہ کو دھرتی پر موجود اب تک کا سب سے بڑا ساپ مانا چاہتا ہے اور اسی وجہ سے انہیں مانسٹر سنیک بھی کہا جاتا ہے ویسے تو یہ مانا چاہتا ہے کہ ڈائنسور کال کے سب ہی وشال جیف جنتو ساڑھے چھ کروڑ سال پہلے دھرتی پر الکا پنٹ گرنے کی وجہ سے مارے گئے تھے لیکن سال 2018 میں امریکہ کے کچھ ویگیانکوں نے یہ دعویٰ کر سب کو چونکا دیا تھا کہ ٹائٹینو بوہ ساپ آج بھی زندہ ہے یہ اتنا بڑا ہے کہ کسی بڑے مگر مچ کو بھی نگل سکتا ہے دراصل ٹائٹینو بوہ کو بھی ڈائنسور کے ساتھ ہی ویلوپت مان لیا گیا تھا لیکن ویگیانک مانتے ہیں کہ دنیا کی سب سے بڑی ندی ایمازون ندی میں یہ دیتے روپی جیف آج بھی رہ رہا ہے مانا جاتا ہے کہ یہ ساپ قریب ستر فیٹ لمبا اور چار فیٹ چوڑا ہے مانا جاتا ہے کہ ٹائٹینو بوہ ساپ کا وزن قریب پندرہ زو کلو ہوتا تھا سال 2009 میں کولمبیا میں کھدائی کے دوران اس وشالکہ ساپ کے کئی جیواش میں ملے تھے جیواش میں کی جانچ کی گئی اور اس کے آدھار پر یہ انہمان لگایا گیا کہ اس ساپ کی لمبائی قریب 62 فیٹ اور وزن 1100 کلو کے قریب رہا ہوگا اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس وشالکہ ساپ کا نام آخر ٹائٹینو بوہ ہی کیوں رکھا گیا دراصل اس ساپ کا نام ٹائٹینک جہاز کے نام پر رکھا گیا ہے کیونکہ ٹائٹینو بوہ بھی ٹائٹینک جہاز کے طرح ہی وشال تھا اور پراغیتی ہاسک کال میں موجود سبھی ساپوں میں یہ سب سے بڑا تھا اب ٹائٹینو بوہ ساپ زندہ ہے یا نہیں یہ تو اس کے بارے میں دعویٰ کرنے والے ویگانی کی جانے کیونکہ ابھی تک اس کی پشتی نہیں ہو پائی ہے حالانکہ اتنا ضرور ہے کہ ایمازون ندی اتنی بڑی اور لمبی ہے کہ ٹائٹینو بوہ جیسے کسی ساپ کو ڈھون پانا لگ بھگ ناممکن ہی ہے کیونکہ ایمازون جنگل اور یا ندی اتنے وشال ہیں کہ اس کے اندر گھسنے کی حمد بھی کوئی نہیں جھٹا